بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکٹیل آکٹینیم ایجپٹیم اس پلانٹ کا تعلق فیملی پویسی سے ہے اس پلانٹ کے لئے جو کاما نیمی استعمال ہوتے ہیں ان میں کرو فوٹ گراس بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اگر آپ شکل کو دیکھیں تو یہ کرو فوٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ فور فنگر گراس ایجپٹین گراس فنگر کوم گراس وغیرہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں میں نے بہت سارے یہاں پہ لکھ لیا ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہندی نیم ہے اس کے علاوہ اردو میں اس کو مدھانہ گراس کہتے ہیں تو دوستو میں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز لاتا ہوں تاکہ آپ مکمل طور پر ویڈیو میں پلانٹ کو اپزارو کریں تاکہ آپ کو پلانٹ کی ہیبٹ کے بارے میں معلوم ہو سکے جب بھی آپ ایک پلانٹ کی ہیبٹ کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں تو تاکہ پلانٹ کی ایڈنٹیفیکیشن ان کے فلاورز کو دیکھ کر ان پلانٹ کے ایڈنٹیفیکیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے اب اس کی جو ہیبٹ ہے اس کو اینور حرب بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اسٹرولونی فیرس پیرینل حرب بھی کہتے ہیں اب ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں ایک رائزوم ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اسٹرولون ہوتا ہے رائزوم ایسے سٹیم کو کہتے ہیں جو سائل کے نیچے رہتا ہے اسٹرولون کیا ہوتا ہے کہ سٹیم ہوتا ہے وہ تھوڑا سائل کے اوپر رہتا ہے تو اس کا سٹیم سائل کے اوپر رہتا ہے گروئنگ ہے رنر پلانٹ ہوتے ہیں تو اس کو لیے استعمال کیا جاتا ہے اسٹرولونی فیرس پلانٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا فلاورنگ قائم جو ہے تقریباً یہ سال کے اندر جتنے بھی مہینے ہیں ان کے اندر یہ فلاورنگ کرتے رہتے ہیں فروٹنگ باڈی آپ نے دیکھ لی ہے اس کے علاوہ جو اگر اس کی امپارٹنس کی بات کی جائے یا یوزز کی بات کی جائے تو یہ ایز ای فوڈر استعمال ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ رہے